بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم نے بنائی ہے پھٹے ہوئے دودھ کی مٹھائی اس کو مٹھائی بھی کہتے ہیں اس کو رمڑی بھی کہتے ہیں اس کو آپ حلوہ بھی کہہ سکتے ہیں بہت مزے کی بنتی ہے اور بنانا بھی بہت آسان ہے کھانا تو اور ہی آسان ہے تو چلو چلتے ہیں کیسے بنتی ہے پھٹے ہوئے دودھ کی مٹھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم نے یہ پھٹا ہوئے دودھ لے لیا ہے اگر آپ کے پاس پھٹا ہوا دودھ نہیں ہے تو آپ نمبو یا سرکے کے ساتھ دودھ کو پھار سکتے ہیں ہم نے اب دودھ کو چولے پر رکھ لیا ہے اور آگ لگا دی ہے اب ہم اس کو آہستہ آہستہ دودھ کو پکائیں گے تاکہ اس کا پانی خوشک ہو جائے اچھا ہم نے آگ یہ میڈیم رکھنی ہے تاکہ یہ جلنے سے بچا رہے ہیں اچھا اس کو ہم آہستہ آہستہ ہلاتے رہیں گے اچھا مسلسل ہلانا ہے ہاتھ کو روکنا نہیں ہے جتنا آپ اس کو ہلاتے رہیں گے اتنا یہ صحیح پکتا رہے گا اکثر آپ لوگ کے گھر میں دودھ پھٹ جاتا ہوگا تو آپ زائع کر دیتے ہوں گے اس ریسپی کو دیکھنے کے بعد آپ پھٹا ہوا دودھ کبھی زائع نہیں کریں گے مزیدار حلوہ رمڑی یا مٹھائی بنا کر کھائیں گے ہم اس کو ساتھ ساتھ ہلاتے جا رہے ہیں اور ہلکی سی آنچ پر اس کو پکاتے جا رہے ہیں دیکھئے اس میں اُبال آ گیا ہے اور یہ کافی گرم ہو چکا ہے اس کا پانی ہم نے زائع نہیں کرنا اس کا پانی ہم نے اس کے اندر ہی ادھر ہی خوشک کرنا ہے اس کو سائیڈو پہ لگنے سے بچانا ہے آپ دیکھ رہے ہیں میں اس کو پکا پکا کر اس کا آدھا پانی میں اس کا خوشک کر چکا ہوں اور آدھا رہتا ہے ابھی میں اس کو بھی خوشک کر رہا ہوں جب یہ اس سٹیڈ پہ بھوچ جائے پانی تھوڑا سو رہ جائے ہم اس میں چینی ایڈ کر دیں گے اب ہم اس کو پھر سے اچھے طریقے سے مکس کریں گے چینی ڈالنے کے بعد آپ کو سائیڈوں سے لگنے سے بچانا ہے اور اس کو ہلاتے رہنا ہے دیکھئے اب اس میں تھوڑا سا پانی رہ گئے بلکل تھوڑا سا دیکھئے اب اس کو پانی رہ گئے اب ہم اس میں علاچی پورڈر ڈال لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنا گاڑا ہو چکا ہے بس تھوڑا سا اس کو اور پکانا ہے پھر یہ تقریبا تیار ہو جائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا پانی سارا خوشک ہو چکا ہے اور اب یہ تیار ہو چکا ہے اب ہم اس کو خالی برتن میں نکالیں گے ہمارا مزدار پھٹے وے دودھ کا حلوہ رمڑی یا مٹھائی جو بھی آپ اسے کہیں بن کر تیار ہے آپ اس کو ایک دفعہ ضرور ٹرائی کریں اگر آپ کو ہماری ریسپی پسند آئے تو سب سے پہلے لائک کریں کے بعد آپ کمنٹ تو لازمی کریں کیونکہ کمنٹ سے میری حوصلہ افضائی ہوتی ہے اور سبسکرائب کرنا تو بہت ہی ضروری ہوتا ہے لازمی سبسکرائب کریں ورنہ آپ میری آگے کی ویڈیو کیسے دیکھو گے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں اللہ حافظ